آج سنچین ورسی چوب ورسی دمان ہونے والے ہم لوگ سب سے پہلے کجھا پہ چار سو کر نیو کہ زیارہ کنف کرنے والے پہلے پھر ملے ویسے پہلے ہے کہ فرم برسی چیزہ ایک سو وڈیوز کرنے والے اور گائے دیکھنا تو یہ ہے کہ کیس سب سے دولا پوئنٹس ملنے والے ہیں سب سے پہلے بائے سنچین اور جوب یہاں بانا میں ینٹ پلیس کرنے والوں گا ہمارے پاس کیوں کہ چار سو کا بجٹ ہے تو سوچنا کہ سیدھا ڈریکن پلیس کرنے والوں میں تو کیونکہ ڈریکن چار سوڈالرز کا ہے تو میں تو ٹیم ون کی اندر اپنے ڈریکن کو پلیس کرنے والوں اور ہموں پر آپ ڈریکن کو پلیس کروں گا میں بھی یہاں پر ڈریکن کو پلیس کروں گا اچھا بھائی یہاں پر پھر تین ڈریگرز ان لوگوں نے پلیس کر دی ہیں نمبر ون گائز میرا ڈریگرن ہے بلیک کلر کا چوب کا ڈریگرن ہے گولڈن کلر کا اور سنچے کا ڈریگرن ہے بلو کلر کا تینوں کے تینوں ایک برابر پاورفل ہے اور ہیلتھ بھی ان کی بلکل ایکول ہے بیٹا کوئی شروع کر دیکھتے ہیں کیا پتہ گائز یہاں پر میرا ڈریگرن جیتا ہے ویسے کالے ڈریگرن کے اوپر کسی نے اٹیک کیا تو نہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرا ڈریگرن یہاں پر جیت سکتا ہے لیکن کب تک ایسا ہوگا we never know اوکے گولڈن ڈریگرن آئے گیز یہاں پر مارا جا چکا ہے کیا ایک منہ بھائی گولڈن ڈریگرن تو یہاں ہے ارے بھائی میں جیت کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے رکو ہیل بارون کرتا ہوں ارے یہ دیکھو بھائی میرا لگ آج بہت اچھا ہے آج پہلی بیٹل کے بعد مجھے پتا چل چکا ہے کہ بھائی یہ والا میچ تو میری جیتنے والا ڈریگرن کا ایک پوائنٹ مطلب کہ یہاں پر میرا ایک پوائنٹ ہو چکا ہے اب گائید ہمارا کیونکہ چار سو کا بجٹ ہوگی اب ہم لوگوں کا بجٹ ہوگا تین سو کا اور ہم پہلے آپ نے پلیس کرنے صرف میں پلیس کروں گا ہاں چل ٹھیک ہے بھائی چوب پہلے تو پلیس کر لے تین سو کے بجٹ میں پتا نہیں چوب یہاں پر کیا پلیس کرے گا مجھے پتا کہ ارے بھائی I knew it کہ یہ گوروٹی جائنٹ ہی پلیس کرے گا ٹھیک ہے بھائی گوروٹی جائنٹ کو پلیس کر لے تین سو کے بجٹ کے اندر ویسے گوروٹی جائنٹ ڈھائی سو کا ہے چلو ٹھیک ہے تین سو کے بجٹ کے اندر ڈھائی سو کا یونٹ آ سکتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اب یہ سنچن تیری باری آرہ ہائے رامان میں بھی یہاں پر کوئی بہت سٹرانگ یونٹ کو پلیز کروں گا گائز یہ لوگ سارے سٹرانگ یونٹس لے جائیں گے آرہ بھائی میوٹین میگلیڈون کو لے لیا اب میں یہاں پر کیا پلیز کروں اوکے تین سو کا بجٹ ہے نا تو تین سو کا سب سے سٹرانگ یونٹ کون سا ہے روگو ہم لوگ دیکھتے ہیں ایکویٹک میں تو میوٹین میگلیڈون سنچین نے لے لیا چوب نے لے لیا گوروزی جائن مطلب کہ پریمیٹس کی کیٹیگری کے اندر بھی مجھے کچھ ملے نہیں والے سکرڈ او یاس گائز ابھی میں سکرڈ لے سکتا ہوں کیونکہ سکرڈ دو سو چالیس ڈالرز کا ہے چلو ٹھیک ہے گائز بیسے گوروزی جائن زیادہ ایکسپینسیف ہے لیکن سکرڈ کو ان لوگوں نے پتہ نہیں کیوں میس کر دیا آرہ حرامان بھائی میں سکرڈ کو لینا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ حرامان بھائی سکرڈ ہوا میں اوڑ نہیں سکتا اور میوٹین میکلدون اس کو آرام سے اٹھا کے نیچے کی طرف پھینک دی یہاں ویسے گراؤن چھوٹا ہے سنچن کی سٹریڈجی بھی کام کر سکتی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ کون کس کو مارتا ہے میں نے یہاں پر ہیلتھ باہر کو بھی اوڑ کرتا ہوں تاکہ ہم لوگوں پتہ چلا ہے گوروزی جائن مجھے ماننے کے لیے کیوں آرہے بھائی پیچھے کی طرف سے تو سنچن کو بھی ماس آرہا کوئی بات نہیں گوروزی جائن کو فسا دے دکھا ہے سپیکس کے اوپر یہاں پر گوروزی جائن تو بہت برے طریقے سے پٹ رہا ہے یہ والا پوائنٹ آپ کا نہیں ہونے دیں گا چوب تو بس کاتے نہیں نیچے مت پھینک میوٹین میکلدون چوب مجھے لگ رہا کہ یہ والا پوائنٹ آمان بھائی آگا ہو جائے گا مجھے بھی لگ رہا کہ یہ پوائنٹ میرا ہو جائے گا لیکن نہیں اب مجھے نہیں لگ رہا میری حلت بہت کام ہو چکی ہے گوروزی جائن تو آئی گیا نیچے کی طرف مر گیا لیکن نیچے کی طرف نہیں گیا اور اب یہاں پر میوٹین میکلدون اور سکرچ کے اپس میں لڑائی ہو چکی ہے ویسے سکرچ بھی میوٹین میکلدون کا آ رہے ہے بھائی فال ڈیمیج ہو جائے گا فال ڈیمیج ہو جائے گا فال ڈیمیج ہو جائے گا آرہے بھائی مار گیا میں مار گیا میں مار گیا اس کا مطلب یہ کہ اب ایک پوائنٹ سنچن کا ہو چکا ہاں بھائی میکلدون مطلب کہ سنچن کا ایک پوائنٹ ہو گیا میرا بھی ایک پوائنٹ ہے یہاں پر سنچن کا بھی ایک پوائنٹ ہے کچھ بھی ہو جائے گا مجھے ان دونوں سے جیتنا ہے اب مجھے یہ والا پوائنٹ لینا ہی پڑے گا تین سو کا بجٹ یوز ہو چکا ہے تو گایدہ بھی ہم لوگ دو سو کا بجٹ یوز کرنے والے ہیں اور اب سب سے پہلے میں پلیس کروں گا ہاں بھائی سنچن ابھی تو پہلے پلیس کرے گا کیا گاید پہلے چوپ نے پلیس کیا تھا اب یہ سٹرونگ یونٹس تو لے جائیں گے اور میری لینا کچھ بجے گا ہی نہیں آرہاں نا ماں بھائی میں تو یہاں پر ٹی ریکس کو پلیس کروں گا یہ کیا بات یار بھائی اس نے یہاں پر ٹی ریکس کو پلیس کر دیا سنچن گائید مجھے لگ رہا ہے کہ دو پوائنٹس لے جائے گا اور بھائی میں پھر بہت پیچھے ہو جاؤں گا سنچن تو نا ٹیم 3 کے اندر اپنے یونٹ کو پلیس کرے گا ٹیم 1 میرا ہے اوکے یہاں پر ٹیم 3 کے اندر سنچن نے پلیس کر دیا اب بھائی چوپ تیری باری دو سو کے بجٹ کے اندر 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 یونٹ کو پلیس کرنا ہے ٹیم 2 کے اندر رہاں بھائی فکر کیوں کر دیں میں تو ٹیم 2 کے اندر یونٹ کو پلیس کروں گا ہاں ہاں ٹھیک ہے بھائی ڈیٹسو کا کوزروں کو پلیس کر رہا ہے بھائی چوپ تک کتنا چلا کے لازم میں نے سکرچ کو پک کیا تھا تو یہاں پر کوزروں کو پلیس کر رہا ہے ٹھیک ہے کوزروں کو پلیس کرنے تو ٹیرس 165 کا ہے ٹیرس کو کون مار سکتا ہے میں ٹیم 1 کے اندر جاتا ہوں اور ایکویٹک کے اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ 160 کا ہے سکویڈ 160 کا ہے لیکن پتہ نہیں یہ ٹیرس کو مار پائے گا کہ نہیں مار پائے گا سکویڈ صحیح سے چل بھی نہیں پار سکویڈ صحیح سے چل مجھے لگ رہا ہے یہ والا پوائنٹ میرا ہی ہوگا ایسے کیسے تیرا ہو جائے گا یہاں پہ تم لوگ آپس میں لڑائی کر چکے چوپ تو مار گیا چوپ کو یہاں پر فول ڈیمیج ہو گیا میرا قسمت ہی بہت بھرا پتہ نہیں کیا چل رہا ہے آج مجھے لگتا کہ میں کچھ بھی جیت نہیں پاؤں گا سکویڈ مار لے ٹیرس کو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر سنچین جی جائے گا کیونکہ میرا سکویڈ کی کافی زیادہ ہیل جا چکے سکویڈ اس کو مار ہی نہیں پا رہا ہے ارے نہیں بھائی سنچین کا دو پائنٹ ہوگا چوپ مجھے لگ رہا ہے کہ میں بھی ہار جاؤں گا یہ میچ نہ بھائی سنچین ہی لے جائے گا آرے ہائر آمار بھائی میرے دو پائنٹ ہو چکے ہاں مجھے پتہ ہے کہ دو پائنٹ ہو چکے اور میرا جسٹ ایک پائنٹ ہے چلو گائز اب یہ ہمارا بجٹ 150 کا ہونے والا ہے اور سب سے پہلے میں پلیس کروں گا ارے کل لو پلیس کچھ بھی کل لو ایسے بھی آپ جتنے نہیں والے ہار اوے گائز 150 کا سپائنوسورس ہے اور کونسا یونٹ ہے بھائی مجھے دھیان سے کہنا پڑے گا براچوسورس ارے 160 کا ہے بھائی میں نے براچوسورس کو کیوں نہیں پلیس کیا براچوسورس کو پلیس کرتا وہ شاید تیرس کو مار دیتا لیکن 150 کے بجٹ پہ تو میں براچوسورس کو پلیس نہیں کر سکتا اوکی اگر میں براچوسورس کو پلیس نہیں کر سکتا تو پھر مجھے یہاں پر پورو سورس کو پلیس کیا جا سکتا لیکن پورو سورس ہے اچھا تو گائز میں سپائنوسورس کو پلیس کرتا تو موزا سورس یاس گائز پتہ نہیں تھوڑا تک رسکی ہو جائے گا لیکن میں موزا سورس کو پلیس کر دیتا ہوں پتہ نہیں یار موزا سورس مار پائے گا کہ نہیں مار پائے گا کیا کروں کیا کروں میں سپائنو سورس کو بھی پلیس کر سکتا ہوں آرے لیکن رہا رامان بھی آپ موز سورس کو پلیس نہیں کر سکتا ہے یہ ون سکسٹی ڈالرز کا ہے کیا ون سکسٹی ارے یار یہ تو واقعی میں ون سکسٹی ڈالرز کا ہے مطلب براچیو سورس اور موز سورس ہم لوگ پلیس کریں نہیں سکتے ہیں اوکے تو فید تو گائز میرے پاس اب ایک ہی اپشن ہے اور وہ ہونے والا ہے سپائنو سورس کا اسکن ون پلیس کر رہا ہے سپائنو سورس کی لیٹس گو یہ والا سپائنو سورس میرا ہونے والا ہے اب چوب تیری بھاری دیکھتے ہیں کہ چوب یہاں پر کیا پلیس کرتا ہے چوب کسٹم یونٹس نہیں پلیس کرتا تھا تو بھائی پلیس کسٹم یونٹس کے بیچ میں مجھا آرے یہ کیا پلیس کر رہا ہے او بھائی پانچ ڈالر کا فرق ہے پتہ نہیں چوب کا ڈائنو سور بھی کافی زیادہ ہو سکتا ہے چوب نے بھی یہاں پر اپنے یونٹس کو پلیس کر دیا سنچین کی بھاری دیکھیں کہ یہاں پر سنچین کیا پلیس کرتا ہے 150 کا بجٹ سنچین یاد رکھنا آرے فکر مت کر رہا راما بھائی ہم لوگ یہاں پر ایچلس کو بھی پلیس نہیں کر سکتے بھائی ایچلس بھی 160 کا تھا تو میں نے یہ کیوں نہیں پلیس کیا مجھے بتائی نہیں تھا گائز ان یونٹس کا ادب میں بھول چکا تھا 150 کا بجٹ ہے اور یہاں پر روکی پلیس کر رہ گئے سنچین آرہ ہائی راما بھائی میں یہاں پر روکی کو پلیس کروں گا یہ کیا بہتی ہے بھائی چوب یہ سنچین نے جیتے گا کچھ بھی ہو جائے ہم لوگوں نے پلیسنگ بہت زیادہ غلط کی ہے چلو گائز بیٹا کو شروع کرتے ہیں اوکے اوکے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں پر ہیلتھ باہر اون کرتا ہوں یہ روکیٹ نکل چکے سنچین کے اور یہ روکیٹ لگے سنچین کے ڈائنسور کو آرہے نہیں 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 کہا ہم لوگ جیت جائیں گے لیٹس کو کیا بات ہے چوب چوب تو یہاں پر مارا ہی جا چکا ہے ہیلتھ بھی جا چکی ہے اور میں یہاں پر جیت کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی سنچین اور میرے پوائنٹ ہم دونوں کے پوائنٹس برابر ہیں سنچین کے بھی دو پوائنٹس ہیں میرے بھی دو پوائنٹس ہیں سنچین کیا کر رہا تُو نے مجھے ٹھوک دیا اور دیکھا بھائنٹس جیت گیا آرہے تو چوب تو نے میرے اوپر اٹیک کیوں کہ اگر تُو میرے اوپر اٹیک نہ کھتا تو میں تجھے نہیں ٹھوکتا سنچین ایسا کبھی بھی ہونے نہیں والا تو چوب تو نے اچھا کیا اٹیک کر کے اگر اٹیک نہ کرتے ہیں ہم دونوں کے دونوں ہمارے جلد اولتا سنچین جی جاتا اب ہمارا بجٹ سو ڈالوں کا ہونے والا ہے کیونکہ ڈیٹسوں کا ہم لوگوں نے بجٹ ہونے والا again یہ کیا بات ہے بھائے تم لوگ یہ لوگ یا پیس کھر رہے ہیں توторы اگر یہ الخاص ہوتا ہے تو ہو جائے گر iiٹس نہیں لے سکتا ہوں چوف تو مnik کے کل میں نی میں کیے بات سکوڑا ہے مجھے دونوں کو مارے جب آگے گے آگے کیا جا رہا ہے تو مجھے ٹکیٹس کی رنگل نکل بنانچان مگر یہ جہوں گا کہ یانے جیت سے جا ہمارے لوگوں نے اپنے یونٹس کو بہت ایک ساتھ پلیس کر دے جس کی وجہ سے ہم لوگ ہر چکے ہیں ہر آہ تو بھائی سوچنا تھا نا پہلے یونٹس کو اتنا کلوز پلیس کیوں کیا چلو کوئی بات نہیں میرے ابھی تین پوائنٹس ہو چکے ہیں اور سنچین کے آئے گئے سبھی دو پوائنٹس سے چاپ کے تو زیرو پوائنٹس آپ گائد بجٹ ہونے والا ہے ففٹی ڈالرز کا دیکھتے ہیں کہ ففٹی ڈالرز میں سنچین کیا پلیس کرتا ہے ویسے بھی گائد پہلے چاپ کی باری تھی اب یہاں پر سنچین کی باری ہے سنچین تم لوگ نا یونٹس کو کہیں پر بھی پلیس کر سکتے ہو آرہ چلو ٹھیک ہے پھر یا رامان بھائی میں اپنے یونٹ کو سینٹر میں پلیس کروں گا ہاں ٹھیک ہے بھائی لیکن ففٹی ڈالر کا یونٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ففٹی ڈالر سے زیادہ نہیں آرہ ٹھیک ہے رامان بھائی میں ففٹی ڈالر کے اس والے ڈائنسور کو پلیس کروں گا اوکے 50 ڈالر کیس فالے ڈائنسور کو ٹھیک ہے گائز کہیں پر بھی پلیس کا ساتھ تو سنچین تو بعد میں تم لوگ مجھے یہ مت بولنا کہ آرمان بھائی آپ نے بتایا نہیں آپ میری باری ہے تو میں یہاں پر سنچین کے بالکل بگل میں یونٹ کو پلیس کرتا ہوں اور ہمار پہ پہلے مجھے باری کرنے تو ویسے بیار آمار پہ آپ کے بوت پوائنٹس ہیں مجھے ایک پوائنٹ لینے تو مجھے باری کرنے تو میں اپنی باری چاپ کو دیتا ہوں پہلے چاپ اپنے یونٹ کو پلیس کر دے اس کے بعد میں پلیس کروں گا چاپ آگل ہو چکا ہے اس کو پتہ بھی نہیں جب کہیں پر بھی یونٹ کو پلیس کرنا ہے تو جو سب سے اینڈ پر یونٹ کو پلیس کرتا ہے اس کو ایڈبانٹیج ہوتا ہے لیکن چلو ٹھیک ہے بھائی چاپ تیری مرضی تو اپنے یونٹ کو پلیس کر سکتا ہے اور تینکیو سو مچ ارمار پہ میں آپ کا پلیس کر دیا چلو کوئی بات نہیں تیم 3 کے اندر کو پلیس کرنے والا ہوں اور وہ یونٹ تھوڑا تھستہ ہوگا لیکن بہت افیکٹیو ہوگا گائز میں یہاں پہ کمانڈو کو پلیس کرنے والا ہوں اور اس کو تھوڑا سا یہاں پہ پلیس کرتا ہوں تاکہ بھائی یہ لوگ فائٹنگ کر رہے ہو نا اور ان کے اوپر گولیاں چل رہی ہوں یہ والا پوائنٹ بھی بہت زیادہ ہائی چانسز ہے کہ مجھے ہی ملے گا آرے چاپ تو نا پاگل ہو چکا تو نے امان پھے کو لاسٹ میں ٹرن دے کے ان کو جس واد ہے ابھی دیکھنا یہ والا پوائنٹ امان کا ہی ہوگا مجھے کہ پتا تھا سنچے نہ مان پھے کمانڈو پلیس کریں گے مجھے تو کمانڈو کا اپشن یاد میں بھی نہیں تھا تو چوب یونٹس کو یاد کیا کرو اوکے ہیلتھ مار کو اون کرتے ہیں لیٹس کو گائز یہاں بیٹر شروع ہو چونکہ کمانڈو نے گولیاں مانا شروع تو کر دیا ہے لیکن یار بھائی یہ کمانڈو پتا نہیں مار پائے گا کمار پائے گا سبسکرائب کر کے بے نوڈیفکیشن کو آل پہ لائکانے ملتا ہوں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تک کے لیے با بائی